بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی علمی فکری اور تحذیبی تاریخ کا مطالعہ کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام سے انہیں سٹارٹ کیا تھا اور اب ہم آخر میں آکے دور جدید کی تاریخ کی سٹڈی کر رہے تھے جس میں بہت سی سیاسی اور بہت سی دعوتی تحریکوں کی ہم نے سٹڈی کی تھی پچھلے لیکچرز میں تاب ہمارا آخری ٹاپک چلتا ہے علمی اور فکری تحریک ہے تاکہ یہ بھی آ جائے کہ اس دور جدید جو 1924 سے آج تک جاری ہے تو اس کی اب ہم سٹڈی کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوا اس کے لئے علمی اور فکری تحریکوں کے لئے ہم سٹارٹ کریں گے تحریک استشراق اب یہ کیا ہے یہ میں آگے ارس کرتا ہوں پھر روایت پسند علمی تحریکیں وہ بنی ایک موڈرنسٹ علمی تحریکیں بھی بنی اور پھر موتدل جدید علمی تحریکیں بھی بنی تو یہ تین قسم کی تحریکیں ان اس سو سال میں گزریں تو اس کی تفصیل میں ابرز کرتا ہوں سٹارٹ ہم کرتے ہیں تحریک استشراق جس کو اورینٹلزم کرتے ہیں اب یہ اورینٹلزم کیا ہے یورپی اور امریکن سکولرز کے جو اورینٹ اورینٹ سے مراد یہ پورا مشرق ان کے لحاظ ان کے پوائنٹ ایویو سے مشرق میں زیادہ تر مسلم ممالک آتے ہیں تو اس کے سکولرز پیدا ہوئے اور وہ ایک پوری ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جنب مسلمانوں نے اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بدھمت بھی ہندو مطبی پھر ہر مختلف علاقے میں کیا کیا علم راہ تو اس سب کی وہ ریسرچ کرتے ہیں تو ان کو ہم نے ہمارے کچھ سکولرز نے اس طرح سے ایک فارسی زبان میں مستشریقین ان کو کہنا شروع کیا لیکن اورینٹلزم اصل انگلیش میں آپ کہیں تو یہ ہے اس کے بہت سے سکولرز یورپ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن مجید کے ترجمے کی ہیں اور مسلمانوں کی اور بہت سی بکس جو جو بھی ان کے ہاتھ میں آئیں تو کرتے رہے جیسے مثال کے طور پر روبرٹ انہوں نے پبلش کیا ہے قرآن پاک کا ترجمہ 1143 اس وی کلندر میں پھر لوڈوی انہوں نے 1698 میں پبلش کیا اور یہ اپنی لاتینی ترجمہ جو قرآن کا ترجمہ کیا اور مسلمانوں کی اور کتابوں کا کیا تو وہ ہے پھر اس طرح انڈریہ ایری انہوں نے ایٹالوی ایٹالین زبان میں ترجمہ کیا 15 47 میں سولومن نے 1616 میں جرمن میں ترجمہ کیا آندرے انہوں نے 1775 میں فرنچ زبان میں ترجمہ کیا اور ایکزینڈر 1659 میں تو انہوں نے انگلش میں ترجمہ کیا تو یہ ان کے سکولرز تھے اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں کوئی تاثب نہیں تھا بس وہ ترجمہ کر رہے تھے لیکن جب پھر پولیٹیکل معاملہ آیا تو تب جا کے ان کے متاثب سکولرز نے بھی کام کرنا شروع کیا مثلا انہوں نے اب یہ کیا کہ مسلمانوں کی جو جو بکس ملیں اس میں لکھ کے تیز کچھ تنقید بھی کرنی شروع کی اب جیسے قرآن پاک کی تدوین اور تاریخ سے متعلق شکوک اور شبات اس سے پیدا ہوئے مثلا انہوں نے کیا کیا کہ ایک عدبی محاصن اور نظم کلام یعنی ٹیکسٹ ارگنائزیشن کے بارے میں شکوک اور شبات پیدا کیا کہ یہ قرآن میں ایسے کیوں ابھی یہ چیز کلیر کیوں نہیں ہوتی اور قرآن کو ایک دوسرے درجے کی کتاب ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جیسے ان کے سکولرز جیسے گستاؤ لیبان بالاشیر کلیمنٹ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹال ٹیسڈال اور گولڈ زہر یہ وہ لوگ ہیں یہ سب اب دیکھئے کہ یہ دیسویں صدی کے لوگ ہیں نائنٹین زیرو سیون سے لے کے نائنٹین تھرٹی ون تک کے سکولرز تھے تو انہوں نے قرآن پاک کی ایک کہ بھی اس کا کتاب ہونے پہ انہوں نے یہ کیا کہ بھی یہ کچھ شباحت ہیں کچھ مسئلہ ہے اس میں کچھ یہ ہونا چاہیے اچھا این اسی ٹائم میں کچھ اور سکولرز نے سنت نبوی میں شکوک شباحت پیدا کی اور احادیث کے بارے میں کہا کہ بھی یہ کوئی ریلائیبل نہیں ہے جیسے گولڈ زہر اور اور اسی طرح جرمن مستشرک جوزوف شاخت اب یہ 1969 میں فوت ہوئے تو ان لوگوں نے ایسے یہ شباحت مہا پیدا کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اترازات کر کے آپ کی رسالت کے بارے میں شکوک و شباحت پر یہ کہے کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے سوال کہ یہ ویلیم میور جیسے مشہور ہے 1905 میں اور پھر اس طرح منٹ گمری وات جو 2006 میں وفات ہوئی ہے ان کی تو انہوں نے ایسے اترازات وہ لکھے انہوں نے اپنی بکس میں لکھا پھر فقہ اسلامی جو فقہ میں جس میں یہ پورے قانون کا پورا ڈھانچہ مسلمانوں نے بنایا تھا اس میں تنقیدی لٹریچر وہ لکھا اور اسے از منہ وستہ کی یادگار قرار دیا کہ جو پرانے زمانے کے لوگ ایسے سوچتے تھے تو یہ نویل جی کولسن یہ 1986 میں فورت ہوئے تو یہ ایک ایگزیمپل ہیں کچھ لوگوں کی جنہوں نے شبہات پیدا کی تب سوال آیا کہ شبہات آیا تو مسلمانوں نے کوئی جواب بھی دیئے کہ نہیں کہ اب تو پھر واقعی سچ مچ مسلمانوں میں ایک بڑی موٹیویشن آئی ان میں اب یہ دیکھیں مستشرکین کا پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ مسلم علماء میں ایک نیا علم کلام پیدا ہوئے علم کلام کیا ہے کہ جب سوال آتا تو جو جو questions آ رہے ہوتے تو اس کے پورے جواب دیتے ہیں تو مستشرکین کے اسلام پر اور مسلمانوں پر جتنے اعتراضات جیسے سوال تھے تو ان کے جواب دیئے اس سے نئی موضوعات پہ مسلمانوں نے پھر بکش بھی لکھیں مسلمانوں کے زوال کے اسباب کے تجزیہ ان پر تنقید اور اصلاح کا طریقہ کار کا سلسلہ شروع یعنی ہوا کیا کہ مسلمانوں میں زوال کیوں آیا اس کے پورا تجزیہ بیان کرتے بتایا یہ یہ ریزن ہیں اس کا حل یہ ہے اور اس طرح کے اب ظاہر ہے کہ ایک سکولر نے کچھ لکھا دوسرے نے ان پہ اختلاف کیا انہوں نے کوئی اور بک لکھ دی تھی یہ سلسلہ جاری رہا تو مسلمانوں پر اعتراضات اس ٹائپ کے آنے لگے تھے کہ قدیم مذہب کا دور جدید میں مناسبت نہیں ہے کہ اسلام جائے پرانا مذہب ہے اس پرانا چل گیا اب نہیں چل سکتا اس طرح کے سوال اعتراض آ رہے تھے خواتین پر حقوق کی تبدیلیوں کی ضرورت میں یہ آنے لگے کہ یہ جیسے فقہ کے اندر کچھ سکولرز نے اپنے زمانے میں خواتین میں کیا تھا کہ ان کا پردہ ہونا چاہیے تو اس پر بھی اعتراضات آنے لگے کہ جناب یہ آج کل کے موڈرن لائف میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح کے اعتراض آتا ہے معاشرے کی سیویلائز اور موڈرنائز کرنے کی ضرورت یہ خود فرانس اور انگریزوں نے بھی یہی کی کہ بھی یہ لوگ سیویلائز نہیں ہیں بڑے یہ تو کچھ بدو اور دیارتی کے ضمکل ہوگا ان کو موڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے یہ ان کی طرف سے آئے تھی پھر تعلیم کی کمی بھی مسلمانوں یہ یہ مسئلہ تھا تو یہ بھی آیا کہ اس کو جدید تعلیم کی ضرورت بھی ہے تو یہ بھی اعتراض بھی آیا تو اس کے لئے سید احمد خان صاحب نے پورا کیا کہ اس کا کالج من آیا اور شروع کیا اچھا غلامی مسلمانوں کے ہاں جاری تھی اس کے لئے تو میں آپ پہلے یہ عرض کر چکا کہ میری بک میں بھی ڈیٹیل سے پڑھ سکتے کہ جس میں خود رسول اللہ نے غلامی کو ختم کیا تھا قرآن پاک میں حکم یہ تھا لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد اگلی نسلوں میں پھر غلامی آگئی اور وہ جاری رہی تو یہ بھی اعتراض آگیا تھا تو اس میں مسلمانوں میں پھر جن سکولرز نے اس میں کام کی اس میں دو طرح کی تحریکیں بنی ان کو روایت پسند تحریک بھی جس کو تریڈیشنل لسٹ کہہ سکتے کہ جیسے محمد قاسم نانوتری صاحب جو ایٹین ایٹی میں فوت ہوئے اور احمد رضا خان بریلوی صاحب وہ نائیٹین ٹویٹی وین میں فوت ہوئے تو انہوں نے اس پھر جواب دینے کی انہوں نے روایتی طریقے سے انہوں نے کیا ایک اور تحریک پیدا جس کو موڈرن کہتے ہیں جدت پسند کہ موڈرن کرنے کے لیے اس کی مشہور شخصیت سرسید احمد خان صاحب جو ایٹین نائنٹی ایٹ میں فوت ہوئے اور پھر ایجپٹ کے سکولر مفتی محمد عبد وہ نائنٹین زیرو فائیو میں فوت ہوئے تو انہوں نے اس پہ کام کیا اچھ آپ یہ دونوں کی ڈیٹیل پہ ہم آگے ارز کرتے ہیں پھر ایک تیسری قسم کی تحریک بھی پیدا ہوئیں جس کو موڈرن اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو موڈرن اور قدیم دونوں کو ملانے کی کوشش کی جس کی مشہور شخصیت جمال الدین افغانی صاحب ایتین نائنٹی سیون میں فوت ہوئے اور پھر علامہ محمد اقبال صاحب نائنٹین تھرٹی ایٹ میں تو یہ کچھ نام میں نے عرز کی ہیں ورنہ اور بہت سے لوگ پیدا ہوئے اس کے آگے ڈیٹیل میں عرز کرتے ہوں لیکن پھر بھی یہ کمپلیٹ لسٹ نہیں ہوگی ہاتھیں اب ہم ڈیٹیل سے دیکھتے کہ سٹارٹ آم موڈرن اس تحریک سے ہم شروع کرتے اب انڈیا میں یہ سرسید احمد خان صاحب جو ایٹین سیونٹین میں پیدا ہوئے تھی ایٹین نائٹی ایٹ میں فوت ہوئے تو انہوں نے ایک خلوص کے ساتھ ریکبری کا طریقہ کار انہوں سمجھ میں آیا انہوں نے کہا یہ حکومت انگریزوں کی بن گئی ہے اس کے لئے ہو یہ رہا ہے کہ یہ اچھی جاب ہندو حضرات کو مل رہی ہیں اس لئے کہ انہوں نے انگلیش بڑی تیزی سے سیکھ رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں تو مسلمان تو بلکل دیاتی قسم کے لوگ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جو ایک پورا جو ان سے سو سال پہلے درس نظامی جو آ رہا تھا بس وہ ہی کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بھی مجارٹی نہیں پڑھ تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت اور جدید علوم کی ضرورت تو انہوں نے کیے انسٹیٹوٹ بنایا انگل میں اپنا کالج 1875 میں انہوں نے کیا اچھا اب انہوں نے اب یہ موڈرنائز کرنے کی جب کیا تو اس کا ریزلٹ کیا ہوا اس کے لئے دیکھ اور سوشل سائنسز جو کچھ یورپ نے سیکھ لی تھی تو وہ اس کو پڑھتے لیکن انہوں نے فوکس کر لیا انگلیش زبان اور اس کا عدب اور فکر کا فروغ وہ آنے لگا انہیں اب سید احمد خان صاحب تو بڑے دیندار لوگ تھے لیکن اب ہوا کیا کہ اس کا ریزلٹ یہ آنے لگا کہ بقائدہ یہ واقع سیکولر جدت پسند طبقہ پیدا ہونے لگا مسلمانوں اور انہوں کو انہی لوگوں کو انگلیزوں جابز بھی زیادہ ملی بیوروکریسی اور ملٹری کے آلہ عددار مسلمانوں کے جو ہوئے تو وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے انگلیش شہی طرح پڑھی تھی اور ان کا فکر بھی بلکل انگلیزوں جیسا ہو گیا تھا تک یورپین کلچر کا فروغ بننے لگا یعنی اس کے لئے آپ کو وہی آپ پہلے سنی چکے ہوں گے کہ اس سمانے میں یہ معاملہ آیا تھا کہ اب جو لوگ بھی یورپ سے پڑھ کے آرہے ہیں تو ان میں ایک پورا یورپین کلچر بھی ویسے ہی آنے لگا تھا اس کے اندر اب اس طرح کیا آنے لگے کہ جناب یہ قرآن میں بھی آتا ہے انبیاء کرام علیہ مسلم میں موجزات آئے ہیں کچھ حدیث میں بھی آئے ہیں تو ان کا کہ یہ تو کوئی جی پریکٹیکل ہے اس کے لئے سید احمد خان صاحب نے بھی اس پہ تنقید کی تھی تو یہ آنے لگا آئی حدیث پہ بھی تنقید کرنے لگے اس کے ایک مشہور سکولر عبداللہ چکڑالوی صاحب 1930 میں فوت ہوئے ہیں پھر اگلی نسل میں اسلم جی راج پوری صاحب 1955 میں فوت ہوئے ہیں اور پھر ان کے بعد غلام احمد پرویز صاحب اب ان حضرات نے اثر میں یہ کیا کہ یہ حدیث میں یہ جو تنقید آرہ ہے کہ یہ جناب نہیں ہے تو یہاں ایسا ہی ہے اچھا انہوں نے کچھ حدیث کو مان لیا لیکن مجورٹی کو نہیں مانا اور اس کی بقاعدہ تحریک بھی انہوں نے کر دی تھی اور غلام احمد پرویز صاحب تو ایک بقاعدہ بیروکریٹ تھے تو وہ پھر انہوں نے ایک بقاعدہ اس میں ڈیٹیل سے ان کا آئیڈیا وہ زیادہ پہلنے لگا اچھا پھر ایک یہ سوال بھی آنے لگا کہ بھی اشتہاد ہونا چاہیے اس لیے کہ مسلمانوں نے تو یہ کر لیا نا کہ تقلید کو کر لیا بس جی پرانے بزرگوں نے جو سوچ لیا وہی کافی مزید نہ تو اب اس طرح کا آئیڈیا بھی آیا تو اب یہ پاکستان میں 1958 to 1969 کے پیریاد میں ایک گورنمنٹ نے اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی بنایا جس میں فیملی لو بینکنگ زکاة اس پہ آئے اور اس کے لیے ڈاکٹر فضل رحمان صاحب وہ اس کے ہیڈز تھے تو انہوں نے پھر ایک بوری ڈیٹیل سے بکس بھی لکھ تو 1988 میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے بہت ڈیٹیل سے لکھا اور ان کی بکس ترکی اور انڈیشیا میں بہت پہلی تو یہ بھی ایک اشتحاد کا ایک آیا ایشو اچھا ایجپٹ میں اور دیگر عرب ممالک میں مفتی محمد عبدال صاحب جو 1905 میں فوت ہوئے تھے پھر ڈاکٹر تہا حسین 1973 میں ان کا انتقال ہوا اور پھر احمد امین مصری صاحب 1954 تک انہوں نے بہت سارے آئیڈیاز کیے کہ نئی بھی موڈرن آئیز یہ چیز اس طرح سے ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ واضح طور پر تو مصطفی کمال عطا ترک جو 1938 میں ان کا انتقال ہوا اور اسی طرح لیبیا کے کرنل قذافی جو 2011 میں انہوں نے تو بلکل کلچر ہی پورا ایکزیکلی یورپ جیسا کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک 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 اب ان کا نقطہ نظر درست ہے یا نہیں ہے تو اس کو آپ خود انہی کی بکس آپ پڑھ سکتے اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے اب دوسری ہم دیکھتے ہیں traditionalism کہ جو پرانے علم میں مدارس میں جو پڑھ رہے تھے تو وہ انہوں نے کیا انڈیا کی بانی تو بہت سے لوگ مدارس کے جنہوں نے بنائی تے لیکن سب سے پہلے سٹارٹ میں تو دیوبند میں پہلا مدارس بنا اور بن گیا اچھا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہوتا تھا کہ انگریزوں نے اس کو چھیڑا نہیں تھا کہ ٹھیک ابھی یہ آپ درس نظامی سے پڑھ کے آتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ہی انہی لوگوں کو جج بناتے تھے لیکن اب ہوا یہ کہ پھر خود انہی کے بڑے سکولر نے یہ مشورہ دیا کہ بھی اس کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم انڈینز لوگوں کو انگریز جیسے کلچر میں وہ آ جائیں زبان بھی ان کی اور یہ سلسلہ تو یہ نے کیا تھا تو اب تب جا کے پھر مسلمان جو جج بن رہے تھے اور وہ تو ان کو جوب ختم ہو گئی تو لیکن انہوں نے سوچا کہ ہم پھر اپنا پرائیویٹ طریقے سے ہم اپنا مدرسہ بناتے ہیں اور انہوں نے بنائے علم کا ٹارگٹ یہی آگیا کہ پرانے علوم کی تعلیم محاصل کریں اور اس کی تبلیغ بھی ہم کریں اور اسی کے لئے آپ نے ابھی جو دعوتی تحریکیں جن کی سٹڈی کی تھی تو وہ اسی بیس پہ بنی روایتی حضرات کا بلکل بچپن میں مدارس میں داخلہ اتا سکول اور کالیج سے دوری تو ایک پورا ایک خاص پرانے محول میں وہ رہتے اور اسی طرح ان کی لائف بننے لگی اور وہ آج تک موجود ہے درست نظامی کا جو نصاب جو ملہ نظام الدین سحالوی لکھنوی صاحب جو سیونٹین فورٹی ایٹ میں وفات ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا نصاب یہ بنایا تھا کہ زیادہ فوکس فقہ مختصر حصہ بس کچھ تفسیر کا تھوڑا سا حصہ اور آدیس کا تھوڑا سا حصہ ہی ہوتا تھا لیکن فوکس زیادہ فقہ منطق فلسفہ سرف نحب یعنی یہ لینگویج کا عربی کا طریقہ حکمت ریاضی جو زمانے کا ماتھمیٹکس تھا ان کے علم قدیم علم کلام یعنی پرانے زمانے کے جو جو کوئسن آنسر چلے تھے فلسفے کے معاملے میں تو وہ انہوں نے اس میں ڈالے تھے لیکن اب ہوا یہ کہ اب وہی سے جو پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں تو انہوں نے پھر درس نظامی میں مزید ایڈ کیا کہ ابھی یہ حدیث کم ہے چلو اس کا ایڈ کرو کچھ تفاصیر بھی کئی سکولرز نے لکھی اور وہ آ گیا اس میں اور پھر جدید دور میں ابھی ٹو تھاؤزن کے بعد ہی ہوا کہ خود گورنمنٹ نے یہ ریکوائرمنٹ کی کہ بھی ہر مدرس میں میٹرک ضرور ہونا چاہے اور پھر یہ بھی ہوا کہ کمپیوٹرز بھی آنے لگے اور یہ انفرمیشن ایج آئی تو پھر یہ بھی ہوا کہ مدارس میں کمپیوٹرز بھی استعمال ہونے لگا اور وہیں سے یہ ویب سائٹ بھی بنی تو یہ پوری ہسٹری درس نظامی کی یہ رہے اچھا اس کا ایک افرکٹ بارل ہوا کہ اختلافات کی بنیاد پہ الگ الگ فرقوں کے الگ مدرس بننے لگے اور ان کا ایک اپنا نیٹورک بننے لگا دیوبندی حضرات کے اپنے بن گئے بریلوی حضرات کے اپنے بن گئے اہل حضرات کے اپنے اور شیع حضرات کے اپنے مدرس بننے لگے اور ہر طرف ایسا نیٹورک بنا اگر تو اختلاف کی حد تک ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اس میں اختلاف بھی ہوتا تو کوئی مناظرے کی حد تک ہی را معاملہ کہ چلو بحث ہی کرنی ہے تو وہ ایک پورا گروپ لے کے اور مناظرہ کرتے اور جی اس میں فتح فلاں ہوگی تو یہ ایٹین ہنڈرڈ آنورڈ سے نائیٹین ہنڈرڈ تک کا یہ کلچر بنا رہا تھا اور اس میں پھر ہوتا کہ اگر جناب کوئی اگر یہ بھی ہوتا کہ آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی وہ سلسلہ تھا لیکن پھر 2000 کے بعد تو یہ ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدارس اور مسجدوں پہ ایک مقاعدہ بام اور یہ بھی ہونے لگے تھے سلسلہ یہ اب کچھ امپروومنٹ کی اب سیچویشن نہیں ہوا لیکن 2014 تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا اب یہ ہم تو علمی اعتبار سے بات کرتے ہیں صرف تو جدید علوم کا ایک علم کلام جو آیا تھا جو اب نئے علوم جو آئے تھے اس میں دین سے متعلق سوال آتا تھے حدیث سکہ علوم اقلیہ یعنی جیسے ایکنومکس ہے اس میں بڑے کوسٹن آئے تو کچھ بہت سے ایسے مدارے سیکھے لوگوں نے پھر دینی علوم سیکھے اور اس میں انہوں نے کام کیا اس کے ایک 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 شخصیات کی جیسے ہنور شاہ کشمیری صاحب 1933 میں انتقال ہوا انہوں نے اس میں کام کیا ایکنومکس پہ شبیر مفتی محمد تکیر عثمانی صاحب جو 1943 میں پیدا ہوئے اور حیات ہیں تو انہوں نے بہت تفصیل سے ایکنومکس پہ فوکس کیا اور انہوں نے اس میں پوری ڈیٹیل سے ایک سوال یہ آیا تھا کہ اب یہ بینکنگ میں سود ہوتا ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے تو تکیر سوالی صاحب نے پوری ڈیٹیل سے کام کیا اسی طرح تفسیر حدیث اور فلسفے پہ محمد حنیف ندوی سلفی صاحب 1987 میں انتقال ہوا انہوں نے حدیث پہ اور تفسیر پہ بہت ڈیٹیل سے کام کیا پھر فقہ اور تفسیر اور حدیث پہ بہت ڈیٹیل سے پیر محمد کرمشاہ صاحب الازری صاحب جو 1998 میں انتقال ہوا پھر ان کے بعد ڈاکٹر تاہر القادری صاحب جو 1951 میں پیدا ہوا اور حیات ہیں وہ اور پھر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو 2016 میں انتقال ہوا تو انہوں نے بھی پوری ڈیٹیل سے حدیث اور فقہ پہ پوری ڈیٹیل سے کام کیا اور تفسیر پہ بہت ڈیٹیل سے کام کیا تو یہ ایک 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 لوگ ہیں جو مدارس سے پڑے لوگ ہیں لیکن انہوں نے دور جدید کو بھی پڑھا اور پھر اس پہ انہوں نے بکس لکھی اب ان کی پڑھ سکتے ہیں اب دوسرا ایک طرح اور تحریک یہ علمی تحریک ہے جو مطبل جدید تحریک ہم کہہ سکتے ہیں جس کو تریڈیشنل پلس موڈرن یعنی دونوں کو اکٹھا کرنے کی جنہوں نے کوشش اس کی پہلی مشہور شخصیت تو وہی سید جمال الدین افغانی صاحب جو ایٹین نائنٹی سیون میں انتقال ہوا تھا یعنی ان کا دیکھیں ان کی لائف پڑھیں تو بڑا دلچسپ معاملہ ہے اصل میں ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ افغانستان کے تھے وہ لیکن ان کو وہاں کے بادشاہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا تو انڈیا آئے افغانستان سینڈیا میں آئے یہاں پہ بھی علوم جو جو بھی تھے انہوں نے پڑھے وہاں پھر اس کے بعد ایران گئے وہاں کے علوم بھی پڑھے لیکن وہاں سے بھی جب نکال دیا گیا انہیں تو پھر ترکی گئے وہاں پہ بھی کیا جو پڑھا لیکن وہاں سے بھی حکومت نے ان کو نکال دیا پھر حجاز اور پھر ایجپٹ میں بھی آیا یہاں کہ اب یہ سارے مشرقی علوم انہوں نے پڑھے پھر مغربی علوم بھی انہوں نے پڑھے رشیہ انگلینڈ اٹلی جرمنی فرانس اور ان کو یکجہ کرنی کی انہوں نے کوشش کی اس کے لیے انہوں نے ایک مقاعدہ ایک رسالہ بھی بنایا تھا تاکہ اب ہر طرف سے حجرت وہ کرتے رہے افغانستان پھر لندن چلے گئے پھر جرمن بھی گئے فرانس میں بھی گئے ان سارے علاقے میں انہوں نے یہ کیا اب علمی تحریک ان کی بن گئی جس کو جمعیت عروت الوسقہ یعنی جس میں کرتے کیا تھے کہ اس میں بکس اور آرٹیکل لکھ کے وہ ایک بقاعدہ میکزین کی شکل میں وہ پبلش کرتے تھے اور آتے تھے تو جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے پھر پڑھتے تھے ان پہ اثر آتے تھے اب روایتی علوم جیسے فقہ اور تصوف کی کمزوری پر انہوں نے تنقید کی بتایا کہ جنہ آپ تصوف کے اندر اور فقہ کے اندر یہ اشوہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے مادیت پرستی مٹیریلزم جو خود یورپ سے آئی تھی دہریت یعنی جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے ان پہ اور کنفیوزم کمیونزم اور کیپیٹلزم پہ بھی انہوں نے بڑی تنقید کی اس پہ بھی بتایا کہ جناب یہ غلطی ہے مادرن علوم میں جو کچھ آ رہا ہے اس میں یہ غلطی ہے تو یہ ان کے آپ پڑھی سکتے ہیں ان کی جمعیت الوروات الوسکا اس کے بہت سے ان کے جو کچھ انہوں نے زیادہ تر کچھ عربی میں لکھا ہوگا کچھ اردو میں بھی ہوگا تو وہ آپ کو مل سکتا ہے کچھ نہ کچھ حال میں اسلام کے ایک سیاسی ازادی کے لیے انہوں نے پوری جد و جہود کی تھی اسلامی نظام کے قیام کی دعوت بھی انہوں نے دی تھی اور اسی بیسس پہ ان کو افغانستان سے بھی نکالا گیا انڈیا سے بھی پھر ترکی سے بھی پھر ایجپٹ سے بھی ہر طرف سے نکالے گئے پھر آ کے اینڈ پہ آ کے وہاں گزری اسلامی علوم کی تشکیل جدید کے لیے راغب دو لوگ ہوئے اب یہ دونوں حضرات ایک مفتی محمد عبدو جو ایجپٹ کہتے نائنٹین ہنڈڈ فائیو میں انتقال ہوا اور وہ سید جمال الدین افغانی سے متاثر تھے اور انڈیا میں علامہ محمد اقبال صاحب وہ سید جمال الدین افغانی صاحب سے متاثر تھے ان کی شائری میں بتعریف سن سکتے ہیں اب ان کی اب ہوا یہ کہ اسلام کی دعوت کو جدید اسلوب میں مسلمانوں اور غر مسلموں کے سامنے پیش کرنا چاہیے یہ ایک ڈیمانڈ دونوں طرف آئی اور یہ زیادہ تر ایجپٹ اور انڈیا اور پاکستان کے ایریا میں ہوئی کہ ابھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں بالکل جو پرانی کتابیں جو لکھی گئیں وہ ٹھیک ہے لیکن اب ہم اس کو موڈرنائز طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ سے چلے کہ دین ہے کیا مسلمانوں کو جدید علوم کی تحصیل کی طرف راغب بھی انہوں نے کیا اور علامہ اقبال نے زیادہ تر اپنی شائری میں ان کو یہ بڑا موٹیویٹ کیا لوگوں کو کہ بھائی اس طرح سے آپ آؤ اور یہ اس سے لے کے اپنے علوم کو سیکھو اور اس کو موڈرنائز انداز میں لوگوں تک پہنچا ہو اب پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوا اچھا ایجپٹ کے محمد عبدال صاحب کبھی آیا وہاں کے بھی کئی سکولرز آئے اب عالم اسلام کی سیاسی آزادی اور اہل مغرب سے مروبیت کو ختم کرنے کی تحریح یہ علامہ اقبال نے کی انہوں نے شائری کے ذریعے اہل مغرب کی مروبیت بھی نہیں ہونے چاہئے ان سے امپریس نہ ہو بلکہ تمہارے پاس بھی بڑے علوم ہیں ان کو تم لے کے پڑھو اور موڈرنائز کرو اس کو اسلامی حکومت کے قیام کی ایک تحریک بنی تھی جس کو پوری ڈیٹیل سے آپ پڑھی چکے ہیں اس کے لیے پھر ابو العالم عبدالی صاحب زیادہ متاثر رہے اور انہوں نے ایک جماعت اسلامی بنا دی پھر اسی طرح اخوان المسلمون جو ہے وہ ایجپٹ میں بن گئی اور انہوں نے کی کوشش کی اس کا ریزلٹ کیا ہوا پڑھی چکے ہیں اس کو اسلامی علوم کی تشکیل جدید یعنی تشکیل جدید کا مطلب ہے کہ اسلامی علوم مسلمانوں نے جو علوم سیکھے تھے اس کو موڈرن طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچا ہے مسلمانوں کو جدید علوم کی تحصیل کی طرف راغب کرنے کی تحریک یہ علامہ اقبال نے کی تھی پھر اسلام کی دعوت کو جدید اسلوب میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے کی تحریک یعنی ہم غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت کو موڈرن طریقے سے ہم ان تک دعوت پہنچا ہے مستشرقین کے اٹھائے ہوئے شبہات کے جوابات کی تحریک بھی ایک بنی تھی اور بہت سارے لوگوں نے اس میں بہت ڈیٹیل سے بکس لکھی تھی تو اس میں ہم تفصیل سے ارز کرتے ہیں اور یہ جو دعوت ہے مسلمانوں نے ویب سائٹس بھی بنا دی اور دعوت اس طرح پہنچا رہے اب شخصیتوں کی طرف آتے ہیں کہ کنوں نے کیا کام کیا اس کے لئے ہم آتے ہیں وہی مفتی آزم ایجپٹ کے تھے مفتی محمد عبدو ایٹین نائنٹی نائن میں وہ مفتی آزم بنے تھے انہوں نے پوری ڈیٹیل سے اس میں یہ کیا اور جہاں جہاں اعتراضات تھے مسلمانوں کے علوم پہ تو اس کے انہوں نے جواب بھی دیا اب جیسے مثال کے طور پہ یہ بالکل اسی طرح کی شخصیت ہے جیسے اب پڑی چکے ہیں غزالی صاحب جو 1111 میں انتقال ہوا تھا ان کا تو ان کے زمانے میں ایک فلسفے کا بہت ایشو آیا ہوا تھا اس زمانے میں تو انہوں نے پھر فلسفے کی پوری تنقید کرتے ہیں اس کی غلطیاں بتائی تھی تو وہاں سے ہوئی تھی تو مفتی محمد عبدالل صاحب نے بھی ایسا ہی کام کیا اور پھر انہوں نے نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز کے جتنے ضرورت ہے تو انہوں نے اس کی ایجپٹ میں بڑی موٹیویٹ کیا انہوں نے یونانی اور ایرانی فلسفہ اور تصوف پہ انہوں نے بڑی تنقید کی اور تقلید اور جمعود کے بارے میں بھی بڑی تنقید کی کہ بھی یہ غلط ہے اب اس میں پھر یہ بھی انہوں نے اعتراضات کیے کہ جناب یہ حدیث میں بہت ساری جالی حدیثیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے لیکن اسی کا پھر یہ ریزلٹ ہوا کہ ناصر الدین البانی صاحب جو ہے نائنٹین نائنٹین آئن میں انتقال ہوئے انہوں نے مشہور جالی حدیث پہ بہت دیٹیل سے کام کر کے بتایا کہ جناب یہ والی حدیث جالی ہے اور یہ اصلی ہے اور یہ البانی صاحب کہاں کہتے یہ یورپ کے سکولر تھے البانیا ایک چھوٹا سچ ملک ہے وہاں کہتے لیکن وہاں پہ جب پڑے پروبلمز اور ایشو آئے تھے تو وہ سیریہ آگئے تھے اور یہاں انہوں نے پورا کام کیا جنوبی ایشیا میں علوم اسلامیہ کی ایک تشکیل نو ریکنسٹرکشن کی یہ تحریک ہے اور اس کے لیے تفصیل سے پہلی شخصیت ہم دیکھتے ہیں شبلی نمانی ساتھ ایٹین ففٹی سیون میں پیدا ہوئے اور نائیٹین فورٹین میں انتقال ہوا انہوں نے روایت پسندی اور جدت پسندی کے درمیان کا راستہ اختیار ہونا چاہیے انہوں نے لکنو میں ندوت العلماء کے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا اور آزم گڑ مقدار المسننفین کے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا تاکہ اس پہ کام ہونا چاہیے اور اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں اس کو اس پوری ہسٹری کو گل رحمان حمدر صاحب نے اپنی کتاب برے صغیر میں اسلامی جدیدیت کے ماخذ تو اسی پہ میں عرض کر دیتا ہوں وہیں سے آپ کو یہاں کی علمی ہسٹری آپ کے سامنے آ جائیں گی برے صغیر کے نمائی شخصیات جن میں سب سے پہلے شبلی نمانی کو ان کے پیروکار بننے کا احزاز حاصل ہوا اور یوں وہ دبستان افغانی کی ہندوستانی شاق کے سربراہ بن گئے یعنی اصل میں وہ افغانی صاحب نے جو جو آئیڈیاز وہاں پہ دھیے تھے اس زمانے میں جمال الدین افغانی صاحب نے تو اس سے پھر یہ امپریس ہوئے تھے شبلی نمانی صاحب ایٹین ایٹی سے ایٹین ایٹی ٹو تک جمال الدین افغانی ہندوستان میں مقیم تھے ان کی ذات سے شبلی کا ابتدائی تعرف اسی زمانے میں ہوا تھا تاہم ذہنی اور قلبی سطح پر ان کی عقیدت مندی کا آغاز اس وقت ہوا جب پیرس سے افغانی نے رسالہ الہروت الوسکا کا اجراہ کیا تھا یہ رسالہ علی گر کالج کی لائگریری میں بھی آیا کرتا تھا اور اس رسالے میں شائع ہونے والے عربی مضامین کا اردو ترجمہ ہفت روزہ دار سلطنت کلکتہ اور مہنامہ مشیر قیسر یہ لقنعو میں بھی شائع ہوتا رہا تھا الاروہ میں شائع ہونے والے درد انگیز مقالات کے مطالعے کے بعد شبلی کے لیے علی گر میں رہنا نممکن ہو گیا اور وہ ایٹین نائنٹی ٹو میں ایجپ چلے گئے وہاں انہوں نے جمال الدین افغانی کے شگر جو خاص تھے مفتی محمد عبدو صاحب کی صحبت اختیار کی ان سے سیکھا پھر ایجپ سے وہ ایٹین نائنٹی ٹری میں ترکی چلے گئے اور وہاں جیل میں انیسویں صدی کے روشن خیال عالم جمال الدین افغانی سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور واپس پھر انڈیا آگیا اب وطن واپسی پر وہ طویل دورہ کے بارے میں انہوں نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے تب یہ شبل نمانی صاحب کے ارشاد سے ہم سن لیتے ہیں کیا فرمایا سفر بے شبہ ضروری تھا جو اثر اس سفر میرے دل پر ہوا وہ ہزاروں کتابوں سے نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے جمال الدین افغانی کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بقاعدہ ایک علمی تحریک آغاز کیا شبلی کی زیر اثر جن لوگوں نے تربیت پائی ان میں چار نام بہت عام ہیں سید سلمان ندوی عبد الماجد دریابادی صاحب عبدالکلام عزاد اور حمید الدین فرائی صاحب یہ چار شخصیات بہت جنوں نے جن کو قدیم علوم کے بھی ماہر ہے اور جدید علوم کے بھی ماہر ہے انہوں نے اس کو کیا کیا گویا شبلی کی ذات سے چار سلسلوں کا آغاز ہوا اس میں پہلا سلسلہ سیرت رسول احادیث اور سنت تاریخ اسلام اور سوان نگاری میں دلچسپی رکھتا تھا یہ تھے سید سلیمان ندوی صاحب انہوں نے کام کیا دوسرا سلسلہ تقابل عدیان یعنی کمپیریٹیف سٹڈیز اور مذہب سائنس کے تقابلی مطالعے میں دلچسپی رکھتا تھے اب یہ تھے عبد الماجد دریابادی صاحب یہ ان کا زیادہ اس میں ذوق تھا اور تیسرے سلسلے کے لوگ امرانیات اور سیاسیات یعنی سوشلزم کی سوشل میں شفقت رکھتے تھے یہ عبدالکلام آزاد صاحب تھے اور چوتھے سلسلے کی قرآنیات سے دلچسپی تھی یہ تحمید الدین فرائی صاحب اب پہلے سلسلے کا آغاز سید سلمان ندوی سے ہوتا ہے اور ان کے جانشین عبدالحسن علی ندوی صاحب جو 1999 میں انتقال ہوا تو ان کو سٹیڈیز کے تھی 1977 میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے مذہب اور سائنس کی تقابلی مطالعے میں دلچسپی رکھتے تھے تو انہی کے سٹوڈنٹس ہیں جو آج کل موجود ہیں جن کے جانشین شیخ احمد حسین دیدات صاحب 2005 میں انتقال ہوا انہوں نے بہت ڈیٹیل سے اس میں کام کیا عمرانیات سوشل سائنس اور پولٹکس کے معاملے میں پولٹیکل سائنس میں ابو کلام آزاد صاحب کی جانشین کا حق ابو موجودی صاحب نے کیا جو 1979 میں ان کا انتقال ہوا اور ابو کلام آزاد صاحب 1958 میں انتقال ہوا انہوں نے اس پہ بہت ڈیٹیل سے اس پہ بہت سی بکس انہوں نے لکھی اور پھر حمید الدین فراہی صاحب ان کا انتقال 1930 میں ہوا اور ان کے سٹوڈنٹ تھے حمید حسن اسلائی صاحب جن کا انتقال 1997 میں ہوا تو دیکھیں انہوں نے پھر قرآن قرآنی کی سٹڈیز پھر بہت ڈیٹیل سے انہوں نے کام کیا پھر سیرت حدیث تاریخ اور سوان نگاری میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو 2002 میں ان کا انتقال ہوا اس سلسلے کی انتہائی شاندار طریقے سے آگے بڑھا ہے اور ڈاکٹر حمید اللہ کے جانشین ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب جو 2003 میں ان کا انتقال ہوا انہوں نے بہت ڈیٹیل سے کام کیا اب تقابل ادیان ان کمپیرٹیو سٹیڈی اور مذہب اور سائنس کے لئے عبد الماجد دریاب عبادی صاحب کے بعد ان کے اپنے حلقے میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو اس سلسلے کو آگے بڑھاتا لیکن بمبئی میں شیخ احمد حسین دیدات جیسے مفقر پیدا ہوئے جنہوں نے تقابل ادیان کمپیرٹیو سٹیڈی کے اس سلسلے کو شاندار انداز سے آگے بڑھایا شیخ احمد حسین دیدات صاحب کی وفات کے بعد ان کی نسبت اب وعید الدین خان صاحب نے سنبھالی ہے وہ 1925 میں پیدا ہوئے ان کے کام نے شیخ احمد حسین دیدات کا مانوی خلیفہ بنا دیا انہوں نے ایک طرف اسلام اور دیگر مذہب بالخصوص ہندوستانی مذہب کے کمپیرٹیو سٹیڈی کرتے دعوتی اور تحقیقی کتب لکھیں انہوں ہیں اور دوسری طرف اسلام اور سائنس کے کمپیرٹیو سٹیڈی کرتے گرہ دو دین خان صاحب نے لکھیں ان کی بھی ان سارے سکولرز کی بکس آپ کو مل جائیں گی ویڈ سائٹ میں تو وہ پڑھ سکتے ہیں پھر وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ اور کونسے لوگ اس میں گزرے ہیں جنہوں نے ایک بڑا کام کیا اسی دوران ایک اور نوجوان محقق منظر عام پر آئے جو تقابل عدیان کمپیرٹیو سٹیڈیزم کمال کے حدوں تک پہنچے ہوئے اسلام اور سائنس کے تقابلی مطالعہ میں ان کی گریفت بہت گہری ہے اس نوجوان کو پورا اچھا نوجوان انہوں نے کہا اب وہ بزرگ ہیں ڈاکٹر زاکر عبدالکریم نائک ساب 1965 میں وہ پیدا آئیات ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کیا پہچانتے ہیں بہت سے لوگ تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ میڈیکل کے ڈاکٹر تھے اور انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں شیخ احمد حسین دیداد سے متاثر ہوئے اور انہوں نے دنیا طب کو الویدہ کر کے وہ دینیات کے میدان میں آگئے پھر انہوں نے مذائب کی تقابلی مطالعے میں کمپیرٹیف سٹڈیز میں عالی کتابیں لکھیں اور سائنس اور اسلام کے کمپیرٹیف سٹڈیز میں ایک کتابیں وہ بھی لکھیں پھر انہوں نے تصنیف و تعلیف کے کام تک محدود نہیں رہے بلکہ انہوں نے نہج پر ایک عظیم شان دعوتی تحریک کا آغاز بھی کیا اور اس طرح انہوں نے اسلامی ریسرچ فانڈیشن کے نام سے ایک تحقیقی ادارہ قائم کر کے اس تحریک کو بقائدہ انسٹیٹیوٹ انسٹیٹیوشنل آئیز کر لیا تو یہ حیات ہیں اور وہ انہوں نے یہ کام کیا اچھا عمرانیات اور سیاسیات پولٹیکل سائنسز اور سوشل سائنسز کے ماہر ابولالہ مودودی انہوں نے بہت کچھ لکھا اس میں بکس میں انہوں نے اور ان کے حقیقی جانشین ڈاکٹر اسراد احمد صاحب جو 2010 میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اب مودودی صاحب نے 1957 میں جب جماعت اسلامی جس کام سے دستبردار ہوئی تھی تو ڈاکٹر اسراد احمد صاحب نے اس کا بیڑا اٹھایا 1966 میں انہوں نے امین حسن اسلائی صاحب کی جاری کردہ رسالہ میساق کی عدارت سنبھالی پھر 1967 میں تحریک رجوع الالقرآن کیا تھا اور پھر اس طرح انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے کا بہت زواق انہوں نے مکیا اور پھر 1974 1972 میں انجمن خدام القرآن قائم کی پھر 1975 میں انقلابی طریقہ کار کے ذریعے حکومت الہی قائم کرنے کے لئے تنظیم اسلامی بھی انہوں نے بنائی دی یہ غلطی 1970 میں کیا ہوگا انہوں نے پھر 1977 میں لاہور میں مرکزی قرآن اکیڈمی کا قیام عمل ملایا بعد ازاں پورے پاکستان میں قرآن اکیڈمی کا جعل بچا دیا پھر 1987 میں قرآن قائم کیا انہوں نے 1991 میں تحریک خلافت پاکستان کے نام سے ایک عمومی تحریک کا آغاز کیا جس کا مقصد اسلامیان پاکستان کو نظام خلافت کی طرف متوجہ کرنا تیرا واضی وہ تصنیف اور تعلیف میں مگن رہے اور چند قابل قدر کتابیں منصہ شہود پر لانے میں کامیاب ہوئے دیکھ یہ شخصیت ہیں جنہوں نے سوشل اور پولیٹیکل سائنسز میں جو جو بکس ہیں تو مہدودی صاحب نے لکھی اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھی اور پھر انہوں نے پریکٹیکل اس کو قروا بھی دیا کہ بقاعدہ ایڈوکیشن کا سلسلہ بھی ہو جائے اب چوتی شخصیت کو دیکھتے ہیں حمید الدین فراہی صاحب وہ قرآنیات کے بانی تھے اور وہ قرآنیات پر دلچسپی رکھتے تھے انہوں نے اپنی عمر عزیز کے چالیس سال تحقیق کی وادی خموشہ میں گزارے یہ خموشہ کا مطلب کہ بلکل خموش رہے وہ مشہور نہیں ہوئے اور انہوں نے زیادہ ریسرچ وہ کرتے رہے پھر اس کے بعد انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو ان کے بعد پھر عمید حسن اسلائی صاحب جو نائیٹین نائیٹی سون میں ان کا انتقال ہوا تو وہ اینڈ پہ تو یہ تھا کہ وہ اصل میں ایک سٹوڈنٹ تھے حمید فرائی صاحب کے تو پھر فرائی صاحب نے ان کو مشورہ دیا بھی آپ نے درس نظامی تو آپ کو پورا ہو گیا تو اب آپ یہ کریں کہ قرآن کی ریسرچ میں آئیں گے تو وہ آ گئے اور پھر کچھ عرصے تک تو وہ مہدودی صاحب کے ساتھ جماعت اسلامی سے شامل تھے لیکن پھر علیدہ ہوئے 1957 میں اور پھر انہوں نے اپنی وفات تک 40 سال تک پوری ریسرچ ہی وہ کرتے ہے اچھا اسلامی صاحب کے سٹوڈنٹ جوید احمد غاندی صاحب بلند کیا ہوئے یہ مجموعی طور پر 110 سال بنتے ہیں اس قسم کی مضبوط تحقیقی روایت برسغیر میں دوسری جگہ نظر نہیں آتی دوسرے لوگ اتنے ہی سال ان سے پیچھے ہیں حمینہ صلی اللہ صاحب تحقیق میں مگن رہتنے ایک حساس دعوت اور تحریک کی طرف بھی متوجہ انہوں نے 1930 کی دہائی میں انہوں نے تحریک تدبر قرآن کا آغاز فرمایا تھا پھر ابو کلام آزاد صاحب کی تحریک دعوت قرآن کے بعد قرآن کے نام پر اٹھنے والی برسغیر کی دوسری تحریک تھی 1936 میں انہوں نے مہنامہ الافلاح جاری کیا تھا اور پھر دائرہ حمیدیہ قائم کیا دائرہ حمیدیہ کیا یہ حمید حمید الدین فرائی صاحب ہی کے سٹوڈنٹ کے انسٹیٹیوٹ بنایا وہ مزید اقدام کے حوالے سے ابھی سوچ رہے تھے کہ پتھان کورٹ سے عبال عالی مدودی صاحب کی دعوت ان کے کانوں میں آئی تو وہ ان کی حالت اس شیر کے مستاق ہو گئی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ میں بھی یہ بھی میرے دل میں تھا تو وہ بھی پھر پتھان کورٹ میں مدودی صاحب کے آگئے اور جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے تھے لیکن پھر ہوا کیا اور یوں وہ تحریک جو تدبر قرآن مدرسة الاسلام مہنامہ الاسلام اور دائرہ حمیدیہ دیگر احباب کے سپرد کر کے پھر غامدی صاحب کے الفاظ میں فراہی کی خانقہ سے عبو العلہ کے دار الاسلام میں پہنچ گئے اب دار الاسلام اصل میں کیا تھا کہ مدودی صاحب نے بلکہ 1947 سے قبل جماعت اسلامی علمی اور تحقیقی اور دعوتی اور تربیتی کام کر رہی تھی چنانچہ امین احسن اس کی کارکردگی سے مطمئن تے لیکن بعد میں جب جماعت اسلامی نے یہ پلان کیا کہ سیاسی ندان میں کود پڑیں گے تو پھر وہ اس کی کارکردگی سے غیر مطمئن کولڈ وار ایک علمی اعتبار سے وہ کا کام ہوتا جائے اس کے علاوہ دعوتی اور تبلیغی کام کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کے برعکس ابو مدولی صاحب کا خیال تھا کہ آئین سازی کے اس اہم موقع پر اگر ہم نے آگے بڑھ کر لا دینیت اور اشراقیت یعنی سوشل ازم کے حدی خوانوں کے ہاتھ پر نہ تھامیں تو پاکستان کا حال مصطفیٰ کمال کی ترکی سے مختلف نہ ہوگا تو دونوں میں اختلاع فصل میں یہ ہوا تھا ایک مرتبہ متفقہ آئین تشکیل پانے کے بعد اس کو تبدیل کرنا خونی انقلاب کے بغیر ممکن نہ ہوگا اور خونی انقلاب خود نبی پاک کی منحج کے خلاف ہے اور یوں دونوں نصفل ایون انہوں نے کہ ایک مابین کشمکش کا غازہ تو یہ اصل میں سر جنگ تھی جو امینہ اصلاحی اور ابو العلا مودودی صاحب میں تھی علمی اور تحقیقی دعوتی اور تربیتی اور تبلیغی کا ساتھ ڈاکٹر اسرحار احمد صاحب بھی دے رہے تھے جبکہ سیاسی سرگرمیوں کی حامی گروہ کے سربراہ ابو العلا مودودی صاحب تھے اور ان کا ساتھ نعیم صدیقی صاحب جو 2002 تک ان کی زندگی رہی تو وہ دے رہے تھے تو اس طرح پھر 1957 میں یہ کشمکش اتنی انتہا کو پہنچ گئی کہ ماشی کورٹ میں ایک پورا اجتماع ہوا جماعت اسلامی کا ان کے سامنے دونوں گروہوں نے اپنی اپنی تجاویز رکھی جماعت کے ارکان کی اکثریت نے سیاسی سرگرمیوں کے حق میں فیصلہ دیا تحمیر حسن صاحب اس سے سخت ان کو دھچکہ لگا لیکن اس وقت جماعت کا پورا نظام شرائی تھا یعنی وہی امروم شرائی ملجل کے فیصلہ کریں گے تو یہ تھا تحمیر شرائی کی رائے کا پابند تھا تو اس وجہ سے حمین حسن صلح صاحب کا خیال تھا کہ وہ ارکان شرائی کو اپنے ہم نوع بنانے میں کامیاب ہوں گے اس وجہ سے وہ اتنے مایوس نہیں ہوئے تھے تاہم بعد میں جب ایک قراردار کے ذریعے امیر کو لا محدود اختیارات سونپ دئیے گئے تھے تو اس امیر کے لیے انہوں نے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے شورہ کی رائے کا پابند ہونے کی شرط بھی ختم کر دی گئی تھی تو امیر حسن اسلائی صاحب جماعت اسلامی کے دینی مستقبل سے مکمل طور پر مایوس ہو گئے پھر جماعت سے علیدہ ہونے میں انہوں نے دیر نہیں لگائی تو پھر وہ جماعت اسلامی سے الگ ہوئے اب جب الگ ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا سترہ سال جماعت اسلامی میں ضائع ہونے کرنے کے بہن اب یہ ضائع انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا یہ انہوں نے کہا ہے جو گل رحمان حمدر صاحب نے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی تحریک کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئے جسے ہندوستان میں مدرسہ تل اصلاح کے علماء اسادزہ اور طلبہ اور دائرہ حمیدیہ کے عراقین اور معاوین معاونین پوری شان کے ساتھ جاری رکھے ہوئے تھے پاکستان نے اس وقت تک اس تحریک کا باہد سروایا حمیر حسن اسلائی صاحب کی ذات ہی تھی اور وہ بھی اس عمر میں تھی کہ آخری خواہشات اکثر دم توڑ دیتی ہیں یعنی حسن میں وہ سکسٹی یئرز کے وہ ہو چکے تھے تو یا چلیں ففٹی سے تو وسائل کی کمی اور اپنی ضعیفی اور کمزوری کی علم رغم انہوں نے بڑی تندہی سے دن رات کام کیا اور پاکستان میں اپنی تحریک کی داغ دیل ڈالنے میں کامیاب ہو گئے جدید دمانے میں قرآن اور اسلام کے نام پر جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں ان میں شبلی کی تحریک کے علاوہ باقی سب تحریک وں جو بہت خاص لوگ ہیں یہ طریقہ انہوں نے یورپ کی جدید تحریک کو سامنے رکھ کر اخذ کیا تھا یورپ کی تحریک کا کل سرمایہ چار پانچ بڑے مفکرین ہوتے ہیں جو بڑے سکولرز ہوتے ہیں تو ان کو شور شغب جلسہ کانفرنس مارچ ہنگامہ احتجاج ہرطار دھرنا دینہ اور جماعتوں کے قیام کی دعوت اور سمہ اتاعت کی بیعت جیسی لغویات وہاں کی علمی تحریک میں نہیں ہوتی تو وہ چار پانچ مفکرین دن رات کے تحقیق میں مگر لہتے اور ہم دیکھتے کہ وہ اپنی تحقیق سے مشرق اور مغرب کی علمی دنیا کو حلاق رکھ لیتے برے صغیر میں شبلی نمانی نے بھی یہی طریقہ اپنایا تھا اور اس کے نتائج ہمارے سامنے تو پھر ریزلٹ اب یہ ہوا جو گلر رحمان حمدر صاحب فرماتے ہیں کہ امیر حسن اسلائی صاحب نے بھی اپنی تحریک کی بنیاد اسی اصول پر رکھی اور عوام خواست کو کخ غول جمع کرنے کے بجائے دس پندرہ باصلائیت نوجوانوں کی صحیح تربیت کی جائے تو انہوں نے باصلائیت نوجوانوں کی تلاش میں حلقہ تدبر قرآن قائم کی یعنی انہوں نے قرآن پاک پڑھانا شروع کیا اگلے مرحلے میں انہوں نے اور ان کی تربیت شروع کی پھر تیسر مرحلے میں ادارہ تدبر قرآن قائم کر کے اس تحریک کو بقائدہ انسٹیٹوشنلائز کیا اور عبو الکلام ازاد کے دار الارشاد اور عبو الالہ محدودی صاحب کے دار الاسلام کی طرزے پر قائم ہونے والے اس ادارے کا قیام 1973 میں عمل میں آیا تھا یہ انہوں نے کیا چونکہ ان کا فوکس قرآن علوم پہ تھا اور خاص طور قدیم زمانے کی عربی زبان میں تھا تو اس پہ انہوں نے لے پورا ڈیٹیل سے پڑھایا پڑھایا تو ان کے جو سب سے مشہور ان کے سٹوڈنٹ وہ بنے ہیں محدودی صاحب تو اس کے کہ علمی اعتبار سے پھر ہوا کیا یعنی اب یہ تحریک کیسے بن ریکنسٹرکشن علوم القرآن میں کیا کیا یہ دیکھئے کہ فارسی پہلا ترجمہ انڈیا میں شاہ علی اللہ صاحب نے کیا تھا سیونٹین سکسٹی ٹو میں ان کا انتقال ہوا اور پھر انہی کے بیٹوں شاہ عبدال ترجمے ہوئے تھے لیکن پھر یہ ضرورت آئی کہ تفسیر کی ضرورت ہے تفسیر کیا کہ جو ایک چیز کلیر نہیں ہوتی کیونکہ قرآن پاک جس زمانے میں نازل ہوا تو اس طرح کی زبانے لوگوں کو معلوم نہیں اس لئے وہ ضرورت محسوس ہوئی تھی اس کے لئے قدیم میں فوت ہوئے تھے پھر محمود الوسی سیونٹین تھرٹی فور میں انتقال ہوا اور پھر قاضی سناولہ پانی پتی ایٹین تھرٹی ون ان طرح کی تفسیر چلی آ رہی تھی یہ بہت سی فارسی میں آگئی تھی پھر سلفی علماء میں جیسے ابن جریر دبری کے ایک بڑے سکولر انہی کا وہ ایک اپنے سٹائل میں سب سکولرز نے وہ لکھی اردو میں مثلا مولانا محمود الحسن صاحب انہوں نے نائنٹین ٹوئنٹی منتقال ہوا شبیر احمد عثمانی صاحب پھر مفتی محمد شفی صاحب مفتی محمد عقی عثمانی صاحب نے نئیم دین مراد آبادی صاحب نے احمد یار خان نائنی صاحب نے پیر محمد کرم شاہ صاحب الہزری صاحب پھر تبا تباہی ایک شیعہ سکولر ایران کے انہوں نے پھر لکھی اور مقارم شیرازی صاحب اور پھر مولانا صفدر حسین نجفی صاحب تو یہ سب سکولرز نے پھر تفاصی لکھی اردو میں یعنی تباہ تباہی صاحب نے فارسی میں لکھی تھی تو اس کو ترجمہ پھر صفدر حسین نجفی صاحب نے کیا پھر سیاسے اور عمرانی پہلو سے قرآنیات کا یہ آیا کہ اگر پولیٹیکل اور سوشل معاملات پہ قرآن سے متعلق کوئی کوئی کوسٹین آرہا ہے کچھ اشیو آرہا ہے تو ان سکولرز نے لکھا اس میں نظم قرآن اور زبان و بیان کے پہلو سے قرآنیات کا متعلق تو یہ یہ زیادہ تر پھر کیا آمین حسین اسلحہ صاحب نے کہ پرانے زمانے کی جو عربی تھی اس لحاظ سے قرآن کو پڑھا اور اس کو پھر انہوں نے اس پہ تفسیر لکھی اپنے اچھ اب روایتی دینی علوم کے پہلوں سے قرآنیات کا متعلق وہ ہوا تو یہ ان سکولرز کا جن کا میں پہلے آپ بتا چکا ہوں سیاسی اور سوشل سائنسز کے اعتبار سے اب یہ آیا کہ سوشل سائنسز میں کہ جیسے پھر کرمینالوجی لاؤ ہسٹری اور انتھروپولوجی ان سب کے سوالات دین سے متعلق آئے تھے تو ان پہ بہت تفصیل سے سر سید احمد خان صاحب نے لکھا مولانا ابو کلام ازاد صاحب نے لکھا سید ابو علام مہدودی صاحب نے بار ڈیٹیل سے لکھا اور انگلش میں کر سکا انہوں نے کیا ایک کام انہوں نے کیا لیکن اب یہ نظم قرآن یعنی قرآن قابی تک یہ معاملہ تھا کہ وہ قرآن کا جو ترجمہ ہوا تھا تو اس کو جو لوگ پڑھ رہے تھے وہ اس طرح پڑھ رہے تھے کہ وہ ایک آیت کا یہ مطلب ہے اس کا یہ ہے تو اس میں پھر اختلاف ہو رہے تو اس کو ڈیٹیل سے حمید الدین فرحی صاحب نے وہ کیا تھا لیکن پھر ان کے سٹوڈنٹ امین احسن اسلائی صاحب نائنٹی نائنٹی سیون میں انتقال ہوئے انہوں نے پوری ڈیٹیل سے تفسیر لکھی اور بتایا کہ جناب پورا قرآن یہ ایک بقاعدہ بک ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیکچرز تو وہ لیکچر کی پوری ڈیٹیل لہتے وے اسلائی صاحب نے کی اور پھر اس کو ایک بلکل موڈرنائز طریقے سے انہی کے سٹوڈنٹ جعوید احمد غامدی صاحب نے اس کو پھر ترجمہ کیا اور پھر اب بہت سارے یہ جو سوشل سائنسز میں اور پولیٹیکل سائنسز اکنومکس میں جتنے سوالات بہت آئے تھے اس کو پھر جعوید احمد غامدی صاحب نے دیٹیل سے انہوں نے کیا ان کی بک ہے الویان میں انہوں نے ترجمہ کیا اور پھر میزان میں انہوں نے جو جو کویسشن تھے اس کی ڈیٹیل انہوں نے کیا تو یہ ایک علمی کام ہے جو ہوا تو یہ تو وعق قرآنی سٹڈیز میں اب حدیث پہ آئیے وہاں کیا ہوا ان علوم سے بھی ہم دیکھتے حدیث کے اندر اوثنٹیسٹی کتنی ہے تو اس میں ایک یہ بڑا سوال آیا تھا بہت مستشرکین نے کہا کہ یہ تو اس میں جالی حدیث ہیں اور یہ نائنٹین ٹوئنٹی ایک میں پیدا ہوا ہیں ابھی حیات ہیں تو ان حضرات پہ پوری آحادیث اب ٹوٹل جتنی کتابیں مل سکی انہیں انہوں نے جب وہ کیا تو کوئی سیمٹی تھاؤزن کے قریب آحادیث ہے تو اس میں سے پھر انہوں نے ریسرچ کرتے ہوئے بتایا کہ جناب یہ حضرات آثنٹک ہے اور یہ آثنٹک نہیں پوری ریسرچ انہوں نے کی پھر ایک موضوع پر متعدد حضرات کو کہ ٹکڑے بنے ہوئے تھے تو ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ٹوپک پہ آئے اس پہ جاوید امد غامدی صاحب وہ انہوں نے اس پہ بتاتے ہیں کہ اس پہ بھی ریسرچ ان کی ٹیم وہ کر رہے ہیں اس میں کام تو جب مکمل ہو جائے تو یہ سامنے آئے گا کہ یہ ایک علمی تحریک اس طرح سے چل رہی آدیس کی جدید انداز میں اشارت اس کی پبلشنگ کی ضرورت ہوئی تو یہ ہو گیا کہ کتب آدیس کو ایک مجموعہ کر کے ایک سوفوئر بنا دیا گیا اور آدیس کی آپ ریسرچ آپ خود کر سکتے ہیں یہ سوفوئر آپ کے ایک اگزیمپل کے طور پر میں نے ایک ویب سائٹ حدیس ڈوٹ اسلام ڈی بی ڈوٹ کوم اس کو دیکھ لیجئے کچھ اور دیکھ لیں یہ سب عربی میں بنی یعنی اگر ایک آپ کے ذہن میں کسی حدیث میں ایک چیز کلیر نہیں ہوتی تو آپ کو کم از کم عربی کا کوئی وہ لفظ آنا چاہیئے وہ کی ورڈ سے سرچ کریں ساری حدیث مل جائیں گی ان حدیث کو آپ پڑھیں دیکھیں لیکن کہیں کہ عربی کر لیں تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا اس کو پڑھ لیں اور وہاں ساتھ ساتھ یہ جتنے فن رجال تھا کہ جن جن لوگوں کے نام سے یہ حدیث آئی ہے جن جن لوگوں سے یہ نام یہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ حدیث پہنچ آئی ہے تو ان لوگوں یہ ایک ایگزیمپل ہے کچھ اور بھی ہیں تو اگر اس میں آپ کو نہ ملے تو دوسری ویب سیٹ میں بھی دیکھ سکتے اب منکرین حدیث کا یہ جو زیادہ اطراز جوزف شاخت جو ایک جرمن مستشرک تھے تو ان کے شبہات کا جواب یہ بھی سکولرز نے کیا کہ جنہاب یہ ایک بڑا کام ہوا علوم الحدیث میں مزید کام باقی جو جاری ہے جس کو دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ حدیث کے جن مجموعوں پہ البانی اور ارناوت صاحب اور ان کے سٹوڈنٹس نے ان کی ٹیم نے جو کام نہیں کیا تو ان سب کا آپ کر لیں تو کچھ حدیث کام کے دوبارہ چیکنگ کی ضرورت یہ بھی ہو سکتی ہے اس کو بھی ریچک کر لیں کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ سامنے آ جائے تمام کتب آدیث کو ملا کر آدیث کا ایک جام مجموعہ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ کچھ ویڈ سائٹس میں تو ہو گیا لیکن اس میں صرف انہوں نے ریلائیبل اور انریلائیبل ساری کٹھی کر لیں تو ابھی ضرورت ہے کہ صرف ریلائیبل آدیث ہی کو اکٹھا کر کے ایک بک بنائی جائے یہ ضرورت ہے پھر جدید علوم کے حساب سے آدیث کو ابواب میں مرتب کرنا کہ جیسے نفسیات سائکولوجی سے سوشل سائنسز سے متعلق جو جو سوالات آ رہے ہیں جتنی آدیث ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں پھر اکنومک سے متعلق جتنی آدیث ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں یہ ابھی کام باقی ابھی کرنا تب شاید جاوید امد غاندی صاحب جس پہ وہ کام کر رہے ہیں شاید ہو جائے پھر تمام مجموعوں میں حدیث کے بقائدہ ایک سٹینڈر نمبر ہو جائے یعنی ہر حدیث کا نمبر کیا یعنی آپ دیکھیں قرآن پر تو یہ ہوا ہو ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک آیت کی اگر بات آتی ہے تو آپ کو نمبر اگر معلوم ہے تو آپ وہ قرآن میں ڈھونڈ لیتے ہیں تو اس طرح پوری دنیا میں بن گیا ہوا تو ایسے حدیث میں ہو جائے تو پھر آپ کو یہ فلا نمبر حدیث ہے تو آپ پھر فوراً اس میں ریسرچ کر سکتے ہیں تو یہ ابھی باقی ہے تو یہ کام بھی ہو جائے اللہ کرے تو یہ عرب ممالک میں زیادہ کام اقبال کا جو لیکچر ہے اس کو پڑھ لیجئے تو وہ ایشوز یعنی اصل میں فقہ کب بناتا تو یہ اصل میں لوگوں کے کوئسٹین آنسر سے بناتا اس پہ ہر سکولر نے جس طرح سمجھا وہ آ گیا تو اب پہ لیکن جب تقلید کا معاملہ آیا تو پھر ہی آ گیا کہ بھی اشتہات کریں یہ سوچیں کہ پرانے سکولرز نے کیا سوچا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے کہاں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے نئے سوالات کی بنیاد پر مختلف اہل علم اس پہ کام کر رہے ہیں جیسے میں نے بھی ارس کیا کہ جوید احمد غامدی صاحب اس گا اسی کا میں ترجمہ آپ کے سامنے ارس کر دیتا ہوں وہ بتاتے ہیں بیسویں صدی کی آخری تین چوتھائیاں جو سیمیٹی فائل گزرے اور بالخصوص اس کا نصف ثانی فقہ اسلامی میں ایک نئے دور کا آغاز ہے عرب دنیا میں خاص طور پر اور غیر عرب مسلم دنیا میں عام طور پر فقہ اسلامی پر ایک نئے انداز سے کام کا وزی پیمانہ پر آغاز ہوا ہے ایسا کام جس کی مخاطبین مغربی تعلیم یافتہ لوگ اور مسلمانوں میں وہ لوگ تھے جو مغربی قوانین اور افکار سے معنوس اور متاثر تھے یہ کام عرب دنیا میں زیادہ کامیابی کے ساتھ ہوا غیر عرب دنیا میں اتنی کامیابی کے ساتھ نہیں ہوا اس کی شاید دو ازباب ہے پہلا اور سب سے اہم سبب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغربی یعنی جو عرب کے ممالک کے سکولرز ہیں دنیا میں زبان کا اختلاف اور بعد کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی زبان جدید اور قدیم دونوں طبقوں کے درمیان کوئی رکاوٹ تھی لیکن ہمارے پاکستان انڈیا میں زبان کی رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے جدید اور قدیم دونوں طبقوں کے درمیان ایک بڑی خلیج حائل تھی یعنی جو مسلمان سکولرز جتنے بن رہے تھے تو ان کو عربی آتی کسی حد تک اور اردو آتی بس انگلیش نہیں آتی نا اچھا اور فارسی میں جو سکولرز اتنے بڑے چھ ساتسو سال گزرے انہوں نے کیا ارشادات فرمایا تو وہ بھی نہیں پتا چلتے تو یہ ایک ایشو تھا لیکن عرب میں تو کوئی ایشو نہیں جو جدید تعلیم یافتہ جتے مسلمان آ رہے ہیں جو انگلیش آتی ہے اردو آتی ہے لیکن عربی اور فارسی نہیں آتی ہمارے ہاں کے برقس عرب دنیا میں مغربی قوانی عربی میں ترجمہ ہو کر نافذ ہو ہے اس اعتبار صرف ہم سے بہتر تھے کہ انہوں نے اپنی جن کو عربی بلکہ عام لوگوں کو عربی آتی ہے تو یہ مغربی قوانین کا پہلے زبان میں ترجمہ کیا اور پھر اس کو نافذ کیا یعنی اگر فرانس میں یا انگلیش میں کوئی جو بھی قانون ان کے ملکوں میں بنے تو اس کو بھی انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا انہوں نے قانون کے بارے میں جو کچھ سوچ اور جو کچھ لکھا عربی میں لکھا ہے تو عربی میں سوچ نے اور لکھنے کے دو فوائد ایسے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے ہاں نہیں ہو سکے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ عربی زبان کا ایک مزاج ہے جسے اسلامی سپیرٹ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ عرب دنیا کے قانون دان حضرات سارا کام عربی زبان میں کر رہے تھے تو وہ فقہ اسلامی سے اتنے غیر منوس اور اتنے دور نہیں تھے جتنا ہمارا وہ طبقہ جو انگریزی ہی لکھتا ہے لکھتا اور پڑھتا اور بولتا ہے اور عربی سقت نابل اور شریعت سے نواقف ہے تو یہ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ اب جو ظاہر کے جو فقہ کو بھی نہیں ان کو پتا ظاہر کے عربی میں یہ نا زیادہ تر لکھا ہوا اور فارسی میں تو ان کو نہیں پتا تو وہ لیکن انگلش میں ان کو یورپ اور امریکہ کے قانون کو سمجھ میں آ جاتا تو یہ کشو ہے تو محمود عمد غازی صاحب اس کو یہ بیان کرتے پھر وہ مزید اب جو کرنے کا کام ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آج تو انگریزی میں اسلام پر بے شمار کتابیں آگئی ہیں تمام سہا ستا کا انگریزی ترجمہ بھی ہے سات ستا آج سے سو سال پہلے کا محول دیکھیں تو سب مسلمانوں کے ہاتھ کی لکھی اچھی کتابوں کی تعداد دو چار سے زیادہ نہیں ہوگی اس لیے وہ طبقہ جو انگریزی محول کا جن عادت بن گئی اور انگریزی اداروں کا تیار شدہ تھا وہ اسلام سے فہم اور متعلق کہ حد بعد پیدا ہوا ہے جو بود پیدا ہوئی ہے جو دوری ہوئی ہے تو وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا اور کم نہیں ہوا اس کے برقس عرب دنیا میں اگر ان دونوں طبقوں کے درمیان کوئی بود تھا تو وہ وقت کے ساتھ کم ہوتا چلا گیا اور ایک معاصر فقہائے اسلام نے مغربی انداز مغربی اسطلاحات اور نئے اسلوب اور نئے محورے میں فقہ اسلامی پر کتابیں لکھی تو ان کے مخاطبین وہی لوگ تھے جو قانون دان وکلا اور جج سائبان تھے تو دوسری طرف ان قانون دان اور حج سائبان نے عربی زبان سے گہرائی اور براہ راست واقفیت کی وجہ سے وہ دوری محسوس نہیں ہو تو اس کو پھر پوری ڈیٹیل میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ صورت حال ہے تو پھر نائنٹین فورٹی کے عشرے کے بعد اب جب مسلمانوں کے ملک بھی بن گئے تب اپنے قانون کی ضرورت بنی تو وہ یہ ہوئی کہ عرب ممالک میں تو انہوں نے اپنے جو پرانے فقہ نے جو جو قانون بنایا تھا تو وہ آگیا لیکن پاکستان میں نہیں ہوا لیکن پھر یہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی جیسے محمود احمد غازی صاحب نے بنایا کام غاندی صاحب وہ کر رہے ہیں اسی طرح انڈیا کے اندر ایک سکہ اکیڈمی بن گئی اور وہ مل جل کے اس میں فیصلے کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز اس لحاظ سے درست ہے اور یہ غلط ہے تو وہ بھی چل رہا ہے سلسلہ تو یہ اب دیکھئے کہ علم فقہ کی تشکیل نو کی ضرورت ہے کہ علم فقہ کو اس طرح سے ریکنسٹرکشن آف اسلامی تھوٹ کرنا ہے تو اس کے لئے اسلامی معاشیات کا ارتقاء کہ ایک ضرورت ہے کہ آپ کو اکنومکس اور پھر فائنینشل انویسٹمنٹ اور اس کے پورے طریقے آپ کو آتے ہوں تو پھر آپ کر سکتے فقی مسائل پر اجتماعی غور و خوض ہونا چاہیے مل جل کے اس میں سوچنا چاہیے تب جا کے یہ کر سکتے ہیں تو یہ اب جب سے یہ فیس بک میں لوگ یہ جو question answers کا سلسلہ چلتا ہے تو ایک وہ example ہے global فقہ کا ارتقاب آ گیا یہ ویب سائٹس ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں تو وہاں پہ اس طرح سے کہ ان سکولرز نے ایسیس میں سوچا ہے یہ معاملات جنوبی ایشیا میں فقہ کی تشکیل نو پہ کام جیسے علامہ اقبال نے یہ سٹارٹ کیا تھا پھر سید علالہ موجودی صاحب نے بہت سوالات کے جواب انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ پھر اسلامی فقہ اکیڈمی جو انڈیا میں بن گئی یہ ان کی ویب سائٹ ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان کے بانی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب 1956 میں وہ پیدا ہوئے اور حیات ہیں اس طرح پاکستان میں جاوید احمد غامدی صاحب 1957 پھر پاکستان سے وہ ملیشیا گئے پھر امریکہ اور یورپ میں ہیں تو انہوں نے یہ کام کیا پھر انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے کی ان کا انتقال ہوا لیکن یہ یونیورسٹی جاری تو دیکھیں کہ اس طرح سے یہ کام ہو رہا دیگر علوم میں دیکھیں تو ان میں سیرت کی تشکیل نو کی ضرورت بھی آئی تھی محمد ان ہسٹری آف اسلام تو دا ایرہ آف دا حگیرہ یہ ویلیم میر جو نائیٹین فائیو میں فوت ہوئے تھے اس کے لئے سرسید احمد خان نے اس پہ ایک ایکشن لیا تھا وہ خود انگلینڈ چلے گئے جا کے انہوں نے پورا یہ ریسرچ کر کے اس کا پوری جو انہوں نے جو میور نے جو غلطیاں ویلیم نے جو کی تھی نا ان غلطیوں کو سرسید احمد خان نے کام کیا پھر سید امیر علی نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں انتقالوا انہوں نے اس پہ کام کیا قاضی سلیمان منصور پوری صاحب نے انہوں نے اس پہ سیرت پہ اس زمانے میں بہت کچھ لکھا ہوں عبد الرعوف دانہ پوری عبد الماجد دریابادی صاحب نے ابو العلا مودودی صاحب نے پھر خالد مسعود صفی و رحمان مبارک پوری صاحب نے ابو الحسن علی ندری صاحب نے پیر محمد کرمشاہ صاحب العزری صاحب نے اور پھر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب انہوں نے سب ڈیٹیل سے ایک ایک سیرت پہ بہت سی بک سے لکھ دی تو یہ ہے پھر علم میں تاریخ ہسٹری میں ایک ضرورت تھی کہ جیسے آپ نے صرف کہانیاں لکھنی بادشاہ ہوگی لیکن ایک ایکچولی پورا علم میں ہسٹری کی ضرورت باقی تھی اس کے لیے پھر یہ خدمت کرنے کی میں نے کوشش کر دی ہے اب آپ تنقیدی اس کا میری بکس پڑھ لیں لیکچرز بھی اب مکمل ہو گئے تو اس کو بھی کر لیں اس میں جو میری غلطی ہیں وہ درست کر لیجئے پلیس تو یہ علم تعریف میں بھی کام ہو جائے گا علم القلام جدید کی ضرورت ہے کہ آپ دین پہ آج کل کے فلسفے میں جو سے سوالات آ رہے ہیں تو اس کا جواب دینا چاہیے اس کے لیے جیسے غامدی صاحب یہ کرتے ہیں ایسی طرح زاکر نائک صاحب یہ کر رہے ہوتے ہیں کچھ اور سکولرز بھی کر رہے ہیں یہ معاملہ جاری ہے اور دیگر دین سے متعلق جتنے علوم ہیں تو اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کچھ تو ہو گیا کچھ رہ گیا تو یہ ضرورت ہے تو جناب علوم اسلامیہ کی تشکیل نو کی تحریک کیا پھر ریزلٹ کیا آپ تک آیا ہے تو ریزلٹ میں آپ کے سامنے جو میں نہیں لکھ دی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے بیسویں صدی کے نصف اول میں مسلمانوں کے ہاں مغرب سے جو مروبیت پائی جاتی تھی اس میں بڑی حد تک اب کمی آ چکی ہے ملہدانہ سوچ کا خاتمہ ہو رہا ہے اور لوگ عقل اور فکر کی بنیاد پر دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں یعنی یہ اسپیشلی اب سے دیکھیں تیس چالیس سال میں دیندار لوگ کم ہوتے تھے اب زیادہ آ رہے ہیں اگلی نسل میں یہ اثر آ رہا ہے مسلمانوں پہ اگرچہ قومی اور سرکہ ورانہ تاثبات اب بھی موجود ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آتی جا رہی جدید تعلیم یافتہ نسل میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو تاثب سے بلند ہو کر وسط نظرہ کہ بالکل اپنے ذہن کو کھول کر علوم مطالعہ کرتے ہیں تاہم اب بھی شدت پسندانہ سوچ رکھنے والوں کا غلبہ ہے مگر امید ہے کہ مستقبل قریب میں یہ غلبہ ختم ہو جائے گا تو یہ اب میں یہ کہوں گا یہ تو جب میں نے لکھا تھا مصرف ٹو تاؤزن الیون تھا اب ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ہے تو ٹو تاؤزن ٹوئنٹی میں اب یہ ہوا ہے کہ شدت پسندانہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں اور خود مدارس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اب کھلے ذہن سے سوچنے لگ رہے ہیں سارے تو نہیں ہوئے لیکن کچھ کافی لوگوں نے یہ کر لیا الحمدللہ یہ ہوا رضا قرآن اور سنت کو مسلمانوں کے ہاں بلعموم بنیادی حیثیت حاصل ہو چکی ہے اور اندھی تکلید مخلو مخصوص گروہوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے لوگ اب علماء سے سوال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ برائے مہربانیہ بتائیے قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب دیجئے یہ بتائیے تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو بھی مفتی صاحب نے جو فرما دیا بس وہی ٹھیک ہے اور وہی کر رہے ہوتا ہے لیکن اب لوگ ذہنی ایک سیکولوجکلی یہ چینج آ رہی ہے عالم اسلام میں اسی نوعیت کی روشن خیالی کی تہری جس کو انلائٹنمنٹ اس کا آغاد ہو چکا ہے جیسی سولمی اور سترمی صدی میں یورپ میں ہوئی تھی تاثبات اور توہم پرستی کے جگہ آپ عقل لیتی جا رہی ہے اگر یہ عمل مزید سو برست تک جاری رہ تین ممکن ہے کہ عالم اسلام میں ترقی کے اس میار پر آ جائے گی جس پر مثلا آج جنوب مشرقی ایشیا کے اقوام ہے ہمارے ہاں تنقید کو آہستہ آہستہ قبول کیا جانے لگا ہے ورنہ پہلے تنقید کوئی اگر کرتا تنقید سے مراد ایک علمی تنقید وہ نہیں کسی کے کوئی گالی نہیں بلکہ ایک چیز درست نہیں ہے اس میں یہ ریزن بتاتے تو اب لوگوں میں ایسا آ رہا ہے الحمدللہ مستشرقین کے ہاں بھی اب ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی ہے کہ بیسمی صدی کے نصف اول تک ان کی اکثریت متاثب افراد ہوتے تھے لیکن اج تعداد میں موجودہ دور میں نمائی کمی ہوئی ہے اور اس میں حقائق کو جیسا کہ وہ ہیں بیان کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے اس کی مصبت اثرات مغرب میں مرتب ہو رہے ہیں اور ان کے پڑے لکھے لوگوں تک اسلام کی دعوت انہی کے اہل علم کے ذریعے پہنچ رہی ہے تو یہ اب آپ جیسے مستشرقین کی کوئی بک آپ آج کل کے دمانے کی پڑھیں تو وہ تاثوب آپ کو نظر نہیں آئے جو پہلے تھا تو یہ جیسے مثال کے طور پر ایسپوزیٹو ایک امریکن سکولر ہے انہی کی بک اپ پڑھ لیجئے تو انہوں نے کیسا ایک سائکولوجیکل اور سوشل سائنسز کی بیسس پہ انہوں نے جیسا تجزیہ کیا مسلمان پہ وہ پڑھ لیجئے اب آخر میں پھر ہم یہ بھی تو کر لینا کہ جہاں ہم نے مصبت باتیں کہیں تو کوئی تشکیل نو کی تحریک پہ تنقیب بھی تو سن لیجئے کہ جو تنقیب جو روایتی بزرگ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جدت پسندی ہے اور قدامت پسندی ہے تو اس میں آپس میں یہ بیسے چلتی ہیں یہ فیس بک میں آپ کو نظر آئیں گے انکار حدیث کی تحریک بڑی چلی تھی لیکن وہ ختم ہوئی اور خود جب البانی صاحب نے جب یہ پوری ڈیٹیل سے بتا دیا جی یہ ریلائیبل حدیث ہیں اور یہ انرلائیبل ہیں انہوں نے ریسرچ کر لی تو یہ معاملہ بھی ختم ہوا انکار تصوف کی یہ تنقید ہے کہ جناب یہ جو ایک تشکیل نو کی ریکنسٹرکشن آف اسلامی تھوٹ ہے تو اس میں یہ تصوف سے دور ہو رہے ہیں تو یہ اعتراض آتا ہے عدم تقلید کہ یہ جناب تقلید کو چھوڑ رہے ہیں یہ تو جناب اشتحاد کر رہے ہیں یہ تو غلط کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کی تنقید آتی ہے بزرگوں کی بے عدوی کر رہے ہیں کہ جناب پرانے بزرگوں سے یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ تو بزرگوں کی بے عدوی ہو گئی ہے اس طرح کا اعتراض آتا ہے غیر چیاسی جد و جہد یہ اس طرح کا یہ تنقید ہے اور اب جو عدوی بزرگوں نے جو کچھ لکھا اس کو بھی اور جو یہ ریکنسٹرکشن اسلامی سوٹ والے سکولرز ہیں ان کو بھی آپ دیکھے دونوں کو میچ کر کہ آپ خود فیصلہ کی گئے کہ درست کس کا ہے تو جناب آپ آج کل کی ہسٹری میں ختم کرتے یہ آپ کے سان میں ایک پورا ایک میپ جو ہے آپ کہلیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دینی سیاسی تحریک عسکری تحریک عوامی اور دعوتی تحریک اور علمی اور فکری تحریک یہ کس کس طرح کے لوگ اور ان کی تحریک بنی بنیادی حدف دینی سیاسی تحریک تحریک تو یہ ہے کہ ایک حکومت الہیہ بن جائے ایک بقائدہ اور عسکری تحریک تحریک جبکہ دعوتی تحریک وہ یہ کرتی ہیں کہ عام لوگوں تک دین کی دعوت کریں اور وہی سے ایک اسلامی حکومت بھی بن جائے گی انٹیلیجنسیا تک جو علمی اور فکری تحریک ہیں وہ ان تک پہنچا رہی ہیں ان کے ہاں چال رہا ہے طریقہ کار کو دیکھ لیجئے تو سیاسی تحریک نے تو پھر یہ کیا الیکشن عوامی رابطے جلسے جلوس دھرنے احتجاج مظاہرے اور خدمت خلق کے کام بھی کر رہے ہیں عسکری تحریک کیا کر رہی ہے کہ وہ گوریلا جنگ بم دھما کے خود کش کر رہے ہیں تیاروں کو اغوا کر کر تارگٹ کلنگ اور یہ سب سلسلہ ان کے ہاں جاری ہے اور جو دعوتی تحریک ہیں تو ان کے ہاں آپ کو نظر آئے گا اجتماعات دروس تعلیمی ادارے ان کی ایڈوکیشن تبلیغی وفود اور جماعتیں لٹریچر کی اشارت اور وہ آ رہے ہیں اور ان کی ویبسائٹ بھی آ گئی جو علمی اور فکری تحریک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ریسرچ کتابیں لکھنا نشر و اشاہت کرنا تعلیمی دارے بنانا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی بھی ویبسائٹ بن گئی ہیں حکومت الہیہ کے لیے جو سیاسی تحریک ہیں تو وہ ایک سیاسی جد و کر رہے ہیں دعوتی تحریک دعوت کے ذریعے کر رہے ہیں اور علمی اور فکری تحریک وہ علم اور فکر کے ذریعے جد و جوت کر رہے ہیں اب ہر ایک کا اپنا اپنا میتوڈولوجی ہے آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا زیادہ تر کارکنوں کی شخصیت کیسی ہے کہ جو سیاسی تحریک ہیں تو یہ درمیانی درجے کی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں عسکری تحریک میں بھی ایسا ہی ہے دعوتی تحریک میں آپ کو نظر آئے گا کہ کم ایسے لوگ ملیں گے جو زیادہ پڑھے لکھے ہوں ورنہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو انپڑھ بھی ہوتے ہیں یا انپڑھ نہ تو تھوڑے سے ہی پڑھے لکھے ہوں تو وہ بھی آتے ہیں جبکہ علمی اور فکری تحریک میں اعلی تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ پی ایش ڈی لیول کے لوگ ہوتے ہیں کیا دف سے اختلاف پھر آئے تو یہ سب کے آئیں آپ کو سیاسی عسکری اور دعوتی تحریکوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا جبکہ علمی اور فکری تحریکوں میں آپ حوصلہ افضائی ملے گی کہ آپ اختلاف بھی کریں شدت پسندی آپ کو نظر آئے گی سیاسی دعوتی اور عسکری تحریکوں میں شدت پسندی ہے علمی اور فکری تحریکوں میں نصبت کام ہے لیکن ان کے اب یہ ٹرینڈ یہ بھی آ رہا ہے کہ شدت پسندی وہاں بھی آ رہی دور جدید سے تعلق تو یہ سیاسی تحریکوں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جدید ذہن کے مالک رکھتے ہیں جبکہ دعوتی تحریکوں کے لوگ جو مستثنہ تحریکوں کے علاوہ زیادہ تر قدامت پسند ہے پرانے سٹائل پہ رہنا چاہتے ہیں ہسکری تحریکوں میں زیادہ تر ٹکنالوجی کے دور جدید کو وہ نفرت سے دیکھتے ہیں علمی اور فکری تحریکوں میں جدید ذہن کے مالک ہیں اور اثر حاضر کی اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ فرق آپ کو فیل ہوگا دوسری دینی تحریکوں سے تعلق تو یہ عام طور پر یہ سیاسی اسکری دعوتی تحریک یہ پسند کرتے ہیں کہ نہیں دوسروں سے یہ نہیں کرو بھی دوسروں میں نہ شامل ہو لیکن علمی اور فکری تحریک میں یاد ہے کہ علمی کن لوگوں میں کام کرتے تو سیاسی تحریکوں میں عوام میں زیادہ تر ووٹ ملتے بس یہ ہوتا ہے حسکری تحریکوں میں بقاعدہ حسکری رجحان رکھنے والے لوگ آتے ہیں اس میں دعوتی تحریکوں میں زیادہ تر انہیں دین کی طرف مائل کیا جائے تو اس طرح کے وہ لوگ آتے ہیں یعنی ان کا ٹیلنٹ یہ ہوتا ہے علمی اور فکری تحریکوں میں سوچنے سمجھنے والے طبقہ جو آتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کا قیام کرنے کے لئے اب سیاسی تحریکیں جمہوری طریقوں کے ذریعے ایک اسلامی معاشرہ لانے کی کوشش کرتے ہیں دعوتی انقلاب اقتدار حاصل کرنے کے لئے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں علمی اور فکری تحریکیں یہ اپنی انٹیلیجنشیا کے جو حکومت کے اچھے لیول کے جو لوگ ہیں وہ آگئے ہیں پھر اسی طرح اخبارات اور اسی طرح ٹی وی کے انکرز وہ ان تک وہ دعوت پہنچاتے ہیں علمی اعتبار سے تاکہ وہ اگر دین کی طرف آ جائیں تو پھر عام لوگ بھی آ جائیں تو وہ یہ ان کا پوئنٹ او وی یہ پرائیویٹ تنظیموں کا جہاد تو یہ عسکری تحریکیں کہتے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے سیاسی تحریکیں بھی اس کو درست سمجھتی ہیں لیکن دعوت تحریکیں اور علمی و فکری تحریکیں بھی اس کو تحریکیوں کا قتل تو یہ سب ہی حرام کہتے ہیں لیکن عسکری تحریکیں کے لوگ یہ ایکشن بھی کر لیتے ہیں برائی کو روکنا تو برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے یہ سیاسی اور عسکری تحریکیں یہ کرتی ہیں جبکہ جو عوامی دعوتی تحریکیں تو وہ کہتے ہیں برائی کے ہاتھ سے روکنا ضروری اس طرح چاہیے کہ جہاں جہاں آپ کو آثورٹی ہے جہاں حدود ہے بس مہین تک کریں سے زیادہ نہ ہے اور علمی اور فقری تحریکوں کا بھی یہ پوائنٹ آویو ہے دعوت دین کی فرضیت دعوت دین کی فرضیت کے لیے جو دعوت تحریک ہیں وہ وہ بھی دعوت پہنچا رہے ہوتے جبکہ علمی اور فکری تحریک وں کے جو لوگ ہیں تو وہ مسلمان ہر مسلمان اپنے دائرہ عمل میں دعوت دیں کہ جن دوستوں سے جن فیملی سے تعلق بس مہین تک رہے ہیں جبکہ علماء کی دعوت خصوصی ہونی چاہیے کہ وہ عام لوگوں تک دعوت پہنچائے تو وہ آج کل ویب سائٹ اور یوٹیوب کے ذریعے وہ کر رہے ہیں علوم اسلامی کی تشکیل نو اس کے لیے یہ عشد ضروری یہ علمی فکری تحریک وہ کرتے جبکہ دعوت تحریک اسکری تحریک بھی اس کو یہ کوئی غیر ضروری کام یہ نہیں کرو سیاسی تحریک اسلامی تھوٹ کی ضرورت ہے تو جناب یہاں آکے ہماری ہسٹری مکمل ہوتی ہے حضرت آدم علی اسلام سے لے آج تک ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں بلا تکلیف ایمیل کریں اور جو میرے بکس اس لنک پر موجود ہیں آپ کو مل چکی ہوں گے یا نہیں ملیں تو لے میری غلطی ہیں مجھے ضرور بتا دیں ایمیل میں تو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور آگے اب آپ کا کام ہے اس کی مزید ریسرچ کریں سٹڈی کریں جن سکولرز کے میں نے نام بتایا ہیں ابھی لیکچر میں ان سب کو پڑھ لیں اور دیکھ لیں اور پھر فیصلہ یہ ہسٹری کے ریسرچ یہاں پہ مکمل ہوتے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آگے چل کے لیکچرز اب چلیں گے انشاءاللہ ایک تو اپنی پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کی اور پھر اس کے ساتھ ہماری حدیث سٹڈیز اور پھر فقہ اس کی ہم سٹڈیز اگلے لیکچرز میں کریں گے اس کی بکس لکھ چکا ہوں آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں کچھ سکولرز نے اور نے لکھ ہے تو وہ بھی حاضر ہے آپ لے سکتے ہیں اسی لنک سے اور یہاں پہ پھر آپ خود کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ